ہر ایک کے موں میں زبان نہیں ہے ناغن کو بٹھایا ہوا ہے زبان نہیں ہے خنجر کو بٹھایا ہوا ہے دوری دھار کا خنجر ہے جس نے دلوں کو چیل دیا جس نے رشتوں کو کار دیا جس نے محبتوں کو ویران کر دیا سینوں کو نفرتوں سے پر دیا میرے بچے بچیوں تمہاری ابتدائی عمر ہے اسے میٹھا کر لو اسے میٹھا کر لو اسے محبت سے پر دو جس ملک کی نوجوان نسل برباد ہو جائے اسے ٹکنالوجی اونچا نہیں لے جا سکتی جس ملک کی نوجوان نسل غیرت مند ہو عزتدار ہو دامن پاک ہو صاف ہو نظروں میں حیاء ہو پاکیزگی ہو وہ ٹکنالوجی کے بغیر بھی ہواوں میں اڑتے ہیں انسان کی بلندیاں وہ ٹکنالوجی سے نہیں تیہ ہوتی انسان کی بلندیاں اس کے اخلاق سے اس کے کردار سے اس کے حیاء سے اس کی پاک دامنی سے تیہ ہوتی ہیں ہم یتیم ہو گئے ہم فقیر ہو گئے میرے دیس سے اخلاق کا جنازہ اٹھ گیا میرے نبی سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی قیامت کب آئے گی آپ نے کہا اللہ کو پتا ہے کہا جی کوئی نشانی بتا دیں اب یہ لڑکیاں غور سے سنیں آپ نے انہیں کہا یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں تو میرے نبی نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماں کو ظلیل کریں گی تو قیامت آجائے گی بیٹیاں نام لیا خاص طرح کہ بیٹے تو ہوتے ہی ہیں نافرمان اکثر بہت کم آباپ ہیں جن کو اولاد سے تھنڈی ہوا آتی ہے ورنہ گرم ہوا ہی جھیلتے رہتے ہیں تو میرے نبی نے فرمایا جب بیٹیاں بھی بیٹیاں بھی ماں کو ظلیل کریں گی تو قیامت آجائے گی یہ نہیں کہا جب کفر پھیلے گا تو قیامت آجائے گی پتھروں کی پوجہ ہوگی تو کیا مت آ جائے گی کہ جب بیٹیاں ماں کو زلیل کریں گی تو کیا مت آ جائے گی پوری دنیا پھر ہی ہے نمازی بہت حاجی بہت روزے والے بہت پردادار عورتیں بھی بہت لیکن اخلاق والا یا والی کوئی ملتا ہی نہیں ہے یقین ہو گئی دنیا بانج ہو گئی دنیا خالی ہو گئی دنیا پھر پھر کے پھر پھر کے اکھیاں تھک گئیں پر محبت دینے والے کرنے والے نظر ہی کوئی نہیں آتے ہے